تو ہلو وائز کیسے آپ سب بہت اچھا ہوں گے اور میں بھی بہت اچھا ہوں تو آج کا ہمارا لیکچر سیکنڈ ہے آپ کے ایچ اے پی سبجکٹ کا ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کا ایچ اے پی سیکنڈ ہے یعنی بی فارما و سیکنڈ ہے اور ڈی فارما فرسٹ ایئر کا سبجکٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے آپ کو اس کے پہلے بھی لیکچر آ چکے ہیں فرسٹ لیکچر اور اس کے بھی پہلے آیا تھا آپ کا جیرو لیکچر جیرو لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کس لیو اس جو تھا ہم لوگوں نے اس کو ریبیو کیا تھا کس یونٹ میں ہم کو کیا کیا پڑھنا ہے اوکے سو جیسے کی فرسٹ یونٹ جو ہماری تھی وہ تھی نروس سسٹم تو ایک آگرنگ تو نروس سسٹم ہم لوگوں نے آپ کو ایک لیکچر پروائیٹ کر دیا اور یہ آج کا لیکچر وہ سیکنڈ لیکچر ہے ٹھیک ہے سو سب سے پہلے اگر آپ نے جا کے فرسٹ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو جا کے پلیس اس کو دیکھئے بکاوز وہ جو فرسٹ ٹاپک تھا وہ تھا آرگنائزیشن آف نروس سسٹم ٹھیک ہے تو وہ اپنے میں بہت ایمپولٹن ٹاپک تھا اور اس کا کوششن پوچھا بھی آتا ہے یونیورسٹی اگزامنیشن میں اور ساتھ ہی ساتھ وہ اگر آپ ٹاپک پڑھیں گے تب ہی اس کو اچھے سے کورلیٹ کر پائیں گے اور اچھے سے سیکھ پائیں گے آپ کو سمجھنا پڑے گا اچھے سے تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے وہ جا کے لیکچور دیکھنا ہے میں ڈسکرپسن باکس میں اس کی لنک دے رہا ہوں پہلے آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد آپ اس میں آئیے میں تب تک کے لئے آپ کا بیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو چلیئے ہمیں لگتا ہے آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لیا ہے اور آپ ہم لوگ یہ شروع کرتے ہیں سو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے نیورانز نیورانز کے بارے میں نیورانز پارٹ آب نیورانز دین ٹائپس آب نیورانز این ٹانکشن آب نیورانز ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ کو یہ ٹیول آب کانٹینٹ دیکھا اس کے آکارڈنگ ہم لوگ چیزوں کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے ڈیفنیشن آب نیورانز دین وارٹ آئیز نیورانز کی ایکچولی میں نیورانز ہے کیا اوکے دین دیکھیں گے اس ٹیکچر کی نیورانز کا ایک سٹرکچر کیا ہے دن ٹائپس اس کے دیکھیں گے اور اس کے فنکشن دیکھیں گے ساتھے ساتھے ہم لوگ پارٹ بھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کو یہ دیکھ رہا ہے نیورانز کا ہی ڈائیگرام ہے یا سٹیکچر ہے اس کو ہم لوگ فردر اچھے سے ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ڈیفنیشن آف نیورانز ایک آردنگ ٹو کونٹین ٹیبل اوکے سو نیورانز اور فنڈیمنٹل یونٹ آف نروس سسٹم جیسے کی آپ کو پتہ ہوگا کی لائپ کی جو فنڈیمنٹ یونٹ ہے وہ کیا ہے سیل یعنی سیل is the fundamental unit of life yes or no yes because of that کئی ساری سلس ملکے ایک ٹیشو کو فارم کرتے ہیں اور کئی سارے ٹیشو ملکے ایک آرگن فارم کرتے ہیں اور کئی سارے آرگن ملکے آپ کا ایک سسٹم تیار کرتے ہیں اورگنزم تیار کرتے ہیں آپ کی باڈی کو تیار کرتے ہیں اسی طریقے سے جو آپ کی نیورانز ہیں کئی سارے نیورانز ملکے ایک نروس سسٹم کو کیا کرتے ہیں تیار کرتے ہیں یہ یعنی کی فنڈیمنٹل یونٹ ہے کس کی نروس سسٹم کی کون نیورانز اوکے سو یہ تو آپ سمجھ گئے اسپیسلائزٹ ٹو ٹرانسمنٹ انفارمیشنز اینڈ ڈیفرینٹ پارٹس آب دا باڈی یعنی یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جو انفارمیشنز ہوتی ہیں اس کو ٹرانسمنٹ کرتے ہیں آپ کی ادھر جو پالٹ ہے باڈی کے اس میں جیسے کی آپ کو میں بتا دوں کی اگر آپ بولیں گے کیسے تو یعنی یہ کیا کرتے ہیں اپنی میسج کو پوری باڈی میں ٹرانسفر کرتے ہیں آپ کی پوری ہی باڈی میں نیورانز پائے جاتے ہیں یاد رکھ لینا اگر آپ کے نیورانز نہیں ہوں گے تو آپ کا شنسیسن نہیں ہوگا مومنٹ نہیں ہوگا یہ ہم نے پہلے لیکچر میں ڈسکس کیا اس لئے آپ کو بولنا ہوں گی پہلا لیکچر جرور جا کے دیکھئے ٹھیک ہے سو نیورانز کیا کرتے ہیں سینسیشن کا کام کرتے ہیں آپ کی باڈی میں اگر مومنٹ ہو رہا ہے کہیں بھی اگر آپ کا ہاتھ چل رہا یا پلک جھپک رہی ہے یا آپ بول پا رہے ہو تو اس میں کہیں نہ کہیں پورا رول نیورانز کا ہی ہے مومنٹ والا کام ٹھیک ہے تو یہ تو رہا آپ کا اور آپ کو یہ ہم دکھا دیں یہ آپ کا نیورانز ہی ہے اس کو ہم ابھی اس ٹیکچر میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیتے ہیں کی ایکچولی میں نیورانز ہوتا کیا what is نیورانز so نیورانز are the bundling block of the nervous system یہ کیا ہے bundling block اب bundling block کیا ہے یعنی کئی سارے نیورانز ملکے ایک بندل سا بنا رہے جیسے کئی ساری لکڑی کو جب آپ ایک ساتھ باندھ دیتے ہو تو کیا بولتا ہے یہ لکڑی کا بندل ہے اسی طریقے سے کئی ساری نیورانز جب مل جاتے ہیں تو ایک بندل فارم کرتے ہیں okay they received the transmit signal to different part of the body یہ کیا کرتے ہیں یہ receive کرتے ہیں transmit transmit signal sorry signal یعنی یہ پہلے کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی information کو receive کرتے ہیں یعنی لیتے ہیں پھر اس کو دوسرے part میں آپ کے کیا کرتے ہیں transmit کرتے ہیں پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم اچھے سے ایک example کے تو آپ کو سمجھائیں گے okay this is carried out in both physical and electrical form یہ physical and electrical form دونوں میں ہی carried کیا جاتے ہیں یعنی پائے جاتے ہیں there are several different types of neurons that facilitated the transmission of the informations okay so یہ کیا کرتے ہیں یہ آپ سمجھ رہے ہوگے کہ transmit کرتے ہیں information okay the sensation neurons اب neurons بھی دو types کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں sensory neurons اور ایک ہوتا ہے motor neurons two types کے neurons ہوتے ہیں okay so two types کے neurons ہوتے ہیں sensory اور motors ٹھیک ہے so the sensory neurons carried information from the sensory receptors cells present throughout the body to the brain یعنی جو sensory ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا neurons two types ہوتے ہیں sensory neurons اور اور آپ کا ایک کیا ہوتا ہے motor neurons so جو sensory neurons ہوتا وہ کیا کرتا ہے کی وہ sensory جو receptors ہوتے ہیں اس سے کیا کرتا ہے کسی information کو carry کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو لیتا ہے اور اس کو brain تک پہنچاتا ہے کیسے پہلے اس چیز کو لے گا carry کرے گا اس کے بعد وہ spinal cord سے ہوتے ہوئے brain تک اس چیز کو بات کو پہنچھائے گا ٹھیک ہے اور آپ کا جو motor neurons ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے the motor neurons transmit information from the brain to the muscles اب motor neurons کیا کرتا ہے کی اسی بات کو جیسے کی آپ کو ہم ایک example دیتے اس سے آپ سمجھ گئے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا support that example ہم پہلے بھی اپنے lecture first میں discuss کر چکے support that آپ نے آگ جل لیے ٹھیک ہے آگ جل لیے candle ہے اس کے اپنے flame میں انگلی کو اپنا touch کیا ٹھیک ہے تو آپ کو ایسا heat تھوڑا سا محسو جوا آپ نے پیچھے ہاتھ کر لیا کیسے کر لیا یہ تب ہی کر لیا کی سب سے پہلے کیا ہوا جیسے ہی آپ نے اس کو touch کیا تو آپ کی کیا ہوا sensory receptor نے اس information کو جا کے spinal cord کے through brain تک یہ بات پہنچھائی ٹھیک ہے تو brain نے action لیا اور وہ سمجھایا کہ یہ آپ کے لیے harmful ہے تو پھر کیا موٹر نیورانز کا وہاں پہ کام چال ہو گیا تو موٹر نیورانز آئی اور آپ کی انگلی کو ترنت اس نے پیچھے کیا کیسے کہ اس نے وہ information دی کہ یہ آپ کے لیے harmful ہے تو آپ نے ترنت ہاتھ پیچھے کر لیا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا موٹر نیورانز کا کام ٹھیک ہے تو آپ اتنا تو سمجھ گیا ہوں گے ٹھیک ہے تو پھر موٹر نیورانز کیا کرتی ہے brain سے muscle تک بات پہنچاتی ہے ٹھیک ہے the inter neurons transfer from information between the different neurons in the body یعنی ایک نیورانز سے دوسرے نیورانز تک بات پہنچاتی ہے تو اتنا تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس میں کہ جو آپ کی نیورانز ہوتی ہیں وہ bundلنگ blocks ہوتی ہیں کس کی nervous system کی ایک تو آپ کا یہ point ہوگا اب اور آپ کو ہم نے کیا بتا ہے کہ جو نیورانز ہوتے ہیں نیورانز two types میں ہوتے ہیں the first one is sensory and the second one is motor so sensory کا کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزوں کو یہ آپ کی جو transmission آپ کو کرنا information کو اس کو receive کرتا ہے اور جا کے spinal cord کے through brain تک اس چیز کو پہنچاتا ہے اور اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے motor neurons کا یہ information لے کیا نہیں کہ آپ کے لئے اچھا یا نہیں اچھا یہ پہلے decision لیتا ہے brain then یہ آپ کو لے کے muscles تک جاتا ہے اور اس چیز کو بتاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا motor neurons کا کام ہے okay so here we will discuss about the structure of neurons so this is a structure of neurons you can see it okay آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا یہ آپ کا neurons کا structure ہے آپ کی پوری ہی body میں neurons ہیں ٹھیک ہے so دیکھیں یہ جو part ہوتا ہے یہ جو اس طریقے کے یہ part ہے یہ آپ کا dendrites ہے ٹھیک ہے dendrites اور یہ آپ کا شوم ہے okay یہ والا جو part ہے یہ axon ہے اور اس کے بیچ میں ہی یہ ہے جو swan cells ہوتی ہیں okay اور یہ جو آپ کا ہے nerve ending nerve ending ہے اور یہ my lens seed ہے اور یہ آپ کا nucleus ہے بیچ میں present ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ اچھے سمجھنا کہ جیسے آپ کی کوئی informations ہے کوئی بھی information ہے تو ایک neurons ہے دوسرے neurons میں کیسے transmit ہوتی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسے آپ کی یہ neurons ہے اور ایک یہ neurons ہے یہ اس کی dendrites یعنی یہ دوسرے neurons کی dendrites آپ کی ending nerves سے attach ہو جاتی ہے اور یہ ہی کیا کرتی ہے یہ snaps کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جاکے ہی اس چیز کو کیا کرتی ہے transmit کرتی ہے okay so یہ تو اس کا کام ہو گیا یہ تو آپ نے دیکھ لیا اس کا structure اچھے سے دیکھ لیجئے اپنے notebook میں بنا لیجئے notes بناتے چلئے آپ دیکھ لیتے ہیں piles of neurons one by one کر کے اس کو discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے سو پالٹس ہم یہاں بس ایک لیجئے دیکھ چکے تھے اب اس کو ایک ایک کر کے discuss کریں گے سو پالٹس آپ نیورون میں سب سے پہلے ہم لوگ دیتے ہیں there are different parts of neurons okay the first one is dendrites okay so these are branch like structure branch like structure okay that receives message from the neurons and allowed to the transmit of message to the cells body okay so یہ کیا کرتا ہے یہ آپ branch like structure branch like structure جان رہا ہو انگور کا جیسا گچھا ہوتا ہے branch ہوتا ہے اسی type کا یہ structure ہوتا ہے اور receive کرتا ہے message کو یعنی message کو receive کرتا ہے یا convey کرتا ہے carry کرتا ہے جو بھی آپ بولنا چاہو اور from the neurons and allowed to the transmit message to the cell body اور پھر یہ کیا کرتا ہے cell body تک اس message کو transfer کرتا ہے یا transmit کرتا ہے جو بھی آپ کہنا چاہیں okay then cell body اب cell body کا یہاں پہ جو part ہے اس کا کیا کام ہے دیکھیں each neurons have a cell body پرتیک جو neurons ہوتے ہیں وہ cell body رکھتے ہیں یہ تو سب کو ہی پتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے نیوکلیس گالجی بارڈی انڈو پلاسمنگ ریٹیکولن and other components یہ تو آپ کو سب کو ہی پتا ہوگا ٹھیک ہے so here now we will discuss about axon اب axon کا کیا کام ہوتا ہے to axon is a tube like structure کیسا structure ہوتا ہے tube like یہ دیکھیں آپ نے دیکھا تھا axon کو یہ ہے tube like structure ہے ہے یا نہیں ہے ہے نا okay so tube like structure ہوتا ہے that carry electrical impulse یہ electrical impulse کو کیا کرتا ہے carry کرتا ہے from the cell body کہاں سے cell body سے اس کو carry کرتا ہے and axon terminal that passes to the impulse to another neurons یعنی جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا electric impulse کو کیا کرتا ہے carry کرتا ہے axon terminal axon terminal یہ آپ کا جو nerve ending ہے اسی کو axon terminal بولتے ہیں جسے اب button type ہوتا ہے ٹھیک ہے axon terminal یہاں سے اس سے attach ہو جاتا ہے کہ اس کے ڈینٹ ڈینٹرائٹ سے okay اور impulse کو pass کرتا ہے another neurons دوسری neurons تک اس بات کو پہنچاتا ہے اب synapse کو دیکھ لیتے ہیں it is a chemical junction یہ chemical junction between the terminal of one neurons and the ڈینٹرائٹ and another neurons یہ جیسے کہ ہم پہلے ہی آپ کو synapse بتا چکے تھے کہ یہاں پہ جیسے suppose that ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا بھی کچھ دیر پہلے ہی کہ جیسے یہ کسی چیز کی ڈینٹرائٹ دوسری neurons کی ڈینٹرائٹس ہے اور یہ اس کی یہ یہاں پہ جو impulse یہاں سے یہ attach ہوگی وہی آپ کا synapse کہہ لے گا okay synapse اتنا آپ کو سمجھ میں آئے ہو آ گیا ہوگا okay so now here we will discuss about types of neurons so پہلے بھی ہم discuss کر چکے کہ two types کا neurons ہوتے ہیں sensory neurons and motor neurons okay so there are three here we will discuss about there are three types of neurons پہلے ہم نے آپ کو دو بتا تھے لیکن آپ یہاں تین پڑھ لیجئے زیادہ بیٹر ہے so the first one is sensory neurons sensory neurons sensory neurons کا کام اچھے سے ہم سمجھا چکے تھے کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو convey کرنا اس کو spinal cord کے through mind تک یعنی آپ کے brain تک پہنچانا center nervous system تک پہنچانا ٹھیک ہے اس کے بعد کام ہوتا ہے motor neurons کا جو بھی اس کا action رہے گا جو بھی آپ کا brain بتائے گا کہ یہ آپ کے لئے صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے پھر اس کو motor neurons لے جائے گا کہاں تک muscles تک ٹھیک ہے تو یہ بات آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کی sensory neurons اور motor neurons کا کیا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایک اور بستا ہے neurons کا ایک جامپل ٹائپس اس کو ہم آپ کو سمجھا دے رہے اس کا آپ اس کی نیرلی سنسری اور موٹر نیورنس جو نیرلی میں موٹر یا سنسری موٹر یا سنسری نیورنس ہوتی ہے اس سے کیا کرتا ہے connect کرتا ہے they help to passing signals between two neurons یعنی یہ pass کرتا ہے یعنی help کرتا ہے passing میں between two neurons دو نیورنس کے ٹھیک ہے ٹھیک so here we will discuss what is sensory neurons and motor neurons یہ پہلے بھی discuss کر چکے چیزوں کو آپ سمجھے گئے ہوں گے so sensory neurons کیا ہوتا ہے carry کرتا ہے impulse کو from receptor to the cns okay brain and spinal cord یعنی کنوے کر کے brain and spinal cord تک پہنچاتا ہے while motor neurons carried impulse from the cns brain and spinal cord to the receptor okay یعنی sensory کیا کام ہے سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے impulse impulse ہوئے جاتا ہے muscles یا effector کی کیا اس کا effect ہوگا بتاتا ہے یہ کام ہوتا ہے okay so here we will discuss about function of neurons of neurons with function یہ تک ہے اس میں آپ دونوں چیزیں دیکھ سکتے ہیں function بھی دیکھ سکتے ہیں part this is basically کیا ہوتا ہے سارے ہی parts کیا function سب سے پہلے dendrites کیا کرتا ہے receive signals from other cells یہ کرتا ہے signal کو receive کرتا ہے from other cells ٹھیک ہے اب cell body کو دیکھ لیتے ہیں organized and keeps the cell functions یہ کیا کرتا ہے organized اور keep cell function کو protection of cells یہ تو سب کو ہی پتا ہے exon hilox generate impulse in the neurons ٹھیک ہے یہ impulse کو generate node renvir allowed diffusion of ions okay produce the myelin seed okay آپ دیکھ لیں نیوکلیس کا کیا کرتا ہے control the entire neurons okay نیوکلیس کا یہاں کیا کرتا ہے نیوکلیس کا کیا کرتا ہے نیوکلیس کا کیا کرتا ہے the entire neurons یہ پورے neurons کو کیا کرتا ہے transfer signals to other cells and organs یہ کیا کرتا ہے increase the speed of signal یہ signal کو کیا کرتا ہے بڑھا دیتا ہے form junction with other cells okay so یہ اس کے function آپ اپنے سمیسٹر کیا کرتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں